اس صورت میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جہاں جو حالات ہوں اس کے مطابق کام کیا جائے گا بعض ہسپتال والے بوڈی کو اچھی طریقے سے واش کر کے دے سکتے ہیں کہ ان سے درخواست کی جائے بالخصوص مسلمان و مالک میں کہ جو میت ہے اس کو جب یہ اس کے ہسپتال والے لباس کو اس سے الگ کرتے ہیں اس سے رس بین وغیرہ جو ہوتا ہے ہسپتال کی طرف سے نشانی کی طور پر اس کو کاٹ کے الگ کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے باقیدہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے گاؤن کیا ہوتا ہے سارے جو ایکلپمنٹ سے انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے اگر درخواست کی جا سکتی ہو تو وہ پورے جسم پر پانی بہا سکتے ہوں تو بہا دیں یہ نہ ہو سکے تو گھیلے کپڑے سے جتنا وہ پورے جسم کو پوچ سکیں وہ کر دیں یہ بھی ممکن نہ ہو اور اس پر وہ راضی نہ ہو انکار ہی ہوں تو پھر جب باڈی ملے تو اس کے بعد اوپر سے خالی پائپ وغیرہ کے ذریعے باڈی کو واش کیا جا سکتا ہو دور سے ہی سہی تو یہ کر لیا جائے جہاں پانی کے نکاسی کا اچھا اتمام اور انتظام ہو اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اوپر سے کچھ وائپ کیا جا سکتا ہو تو وہ کر لیا جائے یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اگر جس سیل کے اندر یا جس کورنگ کے اندر باڈی ملی ہے اس کے اوپر سے بھی اگر تیموم کیا جائے گا یا اس کا اتمام کر لیا جائے گا تیموم کا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی فتق اللہ مسطاتم کی بنیاد پر اسے قبول فرمائیں گے گویا انسان کے بس میں جو ہو وہ کرے جتنا ہو سکے اتنا کرے اس میں کوئی ایک قانون سب کے لیے لاغو نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے اور جتنا ہو جائے اتنا کرے اور باقی پر جو نہ ہو سکے اس پر استغفار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دل کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے جلد جلد نجات دلائے